السلام علیکم فیصل عباسی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے اس وقت پوری دنیا کی نظریں ایران اسرائیل تنازح پہ لگی ہوئی ہیں اور ایران کی جانب سے آپریشن ٹرو پرامس اس کو بیس بناتے ہوئے چودہ اپریل کو جو حملہ کیا گیا تقریباً تین سو ڈرون جو ہیں وہ چھوڑے گئے اسرائیل کی طرف اور پھر میزائلوں کے ساتھ بھی حملہ کیا گیا جس کی تصدیق اسرائیلی خود بھی کر رہے ہیں ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 99 فیصل یہ حملہ جو ڈرونز ہیں وہ ہم نے ناکام بنائے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ جو اسرائیلی فوجی تنصیبات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو نقصان پہنچا اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوا ہیں بارال اب جو ریسنٹ ڈیولپنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس ہوا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیا گوتریس نے اس حملے کی مضمت کی ہے اور جبکہ جو امریکہ کی طرف سے یہاں پہ نائب مندوب ہیں رابرٹ فورڈ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ایران حملے کی مضمت کی جائے ساتھ ہی ساتھ دوسری ڈیولپنٹ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ اندیا دیا گیا کہ وہ کاروائی کر سکتا ہے ایران کے خلاف لیکن ایرانی سفیر نے بمانگ دوہل یہ کہا ہے کہ امریکہ اگر کاروائی کرے گا تو وہ ایران کے حق کا دفاع محفوظ رکھتے ہیں دوسری جانے اس وقت بڑی حد تک جو دنیا میں کوششیں ہیں معاملے کو نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے اسرائیل کا حملے کا اطراف اس کے بعد نقصان اب اسرائیل کے اندر حالت یہ ہے کہ اسرائیلی عوام میں خوف و حراس پایا جاتا ہے نیتن یاہو کے خلاف پہلے بھی تحریک چل رہی تھی اور یہ بہت الامنگ تھا اسرائیلی حکومت کے لیے کہ جب تل عبیب کے اندر فلسطینیوں کے حق میں اور غزہ کے جو محسور لوگ ہیں محکوم ہیں شہدہ ہیں ان کے حق میں مظاہرہ ہوتا ہے اور نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ ہوتا ہے اس وقت امپورٹن ترین بات یہ ہے کہ اسرائیل میں بہت بڑا پریشر ہے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عوام کے پاس جانا چاہیے عوام سے رجوع کرنا چاہیے عوام سے پھر سے منڈیٹ لینا چاہیے لوگوں میں خوف و حراس ہے نیتن یاہو کے خلاف سینٹیمنٹ بدل رہا ہے بیرونی چیلنجز سے زیادہ کیونکہ ایک شکوہ جو کیا جا رہا ہے ایران اور چند ممالک کو چھوڑ کے شاید مسلم ممالک اس طرح فلسطینیوں کو ساتھ نہیں دے سکے ہیں لیکن اب جو اندرونی پریشر ہے اسرائیل کے اندر وہ خاصی حد تک یہ کردار ادا کر رہا ہے اور جو سٹریٹیجی اور پالیسی ہے اسرائیل اور امریکہ کی اب وہ کسی حد تک کنفیوز بھی ہو رہی ہے بارال بائیڈن نے بھی اس بات کو کلیر کر دیا ہے اور جوابی کاروائی کے حق میں امریکہ بھی نہیں ہے امریکہ کے اندر حالات یہ ہیں کہ اگر اس وقت جو حکومت ہے جو بائیڈن اسی سال الیکشن کا سال بھی ہے اگر یہی پالیسیز رہیں تو بڑی حد تک ایک اب کی بار جو فلسطینیوں کی حماس کی یا غزہ کے جو لوگ ہیں یا غزہ کے شہداء کی کامیابی یہ ہے کہ بلا تفریق مذہب لوگوں نے سپورٹ کیا ہے اور ان کے حق میں دنیا کی جو تمام ادیان اور مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں نے مظاہرے کیے ہیں اور اسی طرح کا سینٹیمنٹ بھی ہیومن رائٹس کو بچوں کے حقوق کو عورتوں کے حقوق کو بنیادی انسانی حقوق کو بنیاد بناتے ہوئے امریکی حکومت کو بھی چیلنجز ہیں اس لیے پچھلے دو چار ہفتوں میں ہم نے دیکھا جب ازرائیل کی جانب سے ایک امریکی کانفرنس میں شرکت نہیں کی گئی تو یہ بات آیا ہوئی کہ امریکہ وہ سپورٹ اب نہیں کر رہا ہے اسرائیل کو جو پہلے تھی بارحال برطانیہ کی طرف سے ان کے جو جنگی تیارے ہیں انہوں نے پہنچا دیئے ہیں اور رشیس اوناک اپنی تائیں ایک بڑے مختلف قسم کے وزرعظم ہیں جب یہ غزہ میں کاروائی شروع کی تھی اسرائیل نے ہماس کے حملے کے جواب میں تو اس وقت وہ پہنچے تھے بلکل جس طرح وہ کوئی گوریلا جنگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں اب انہوں نے تیارے بھی پہنچا دیئے ہیں لیکن امپورٹن بات یہ ہے کہ برطانیہ میں فرانس میں جرمنی میں سویڈن میں برطانیہ اور یورپ کے ممالک میں خوف و حراسک پایا جاتا ہے لوگ بیچینی کا شکار ہیں اور لوگ اس بات کو لے کر جو رشیہ یوکرین جنگ بھی تھی اس میں برطانیہ کے لوگ برطانوی حکومت کی پالیسز کو تنقید کا نشانہ بنانے ہیں جرمنی جو ہے اور دیگر ممالک کے عوام یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ رشیہ یوکرین جنگ کی وجہ سے متاثر ہم ہوئے ہمارے ہاں انرجی کرائسز ہو گیا ہمارے ہاں آج کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہمارے لیے تو زندگی بڑی اجیرن ہو گئی ہے اب وہ روایتی اور ایک نیچرل اتحادی امریکہ اور برطانیہ وہ ساری باتیں کسی حد تک اب ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اور جس کا سارا پریشر امریکہ پہ آ رہا ہے حالیہ جو دنیا کے ممالک ہیں طاقتور ترین ان کی جو فیرست جاری کی گئی ہے اس میں امریکہ سارے فیرست ہے لیکن یہ جو طاقت کا خمار ہے یہ کب تک چلے گا اور اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا اور روس نے بھی پیوٹن نے بھی اپنی پوزیشن کو واضح کر دیا ہے انہوں نے چین اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ رشیہ چین ایران کا ساتھ دیں گے لیکن خدا نہ خواستہ یہ معاملات آگے بڑے تو پھر حالات جنگ عظیم سوئم کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تباہی ہے جنگ کبھی امن تو لاتی نہیں ہے لیکن آج کامیابی فلسطینیوں کی اور غزہ کے رہنے والوں کی یہ ہے کہ ان شہداء کی ان بچوں کی ان ماں کی ان بہنوں کی ان بیٹیوں کی ان بزرگوں کی ان جوانوں کی جنہوں نے اپنی جان پہ جو کھیل گئے جو شہید ہو گئے جو اسرائیلی بربریت کا شکار بنے آج دنیا جو ہے وہ ملائن کر رہی ہے اسرائیل کو آج دنیا ملامت کر رہی ہے اسرائیل پہ آج دنیا نیتن یاہو کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دن آئے گا جو ان کا مطالبہ ہے بنیادی جو ان کی جنگ ہے اس میں ان کو کامیابی بھی ملے گی ایک تو معاملہ یہ ہے دوسرا پاکستان کی معیشت کی بات کریں بڑی امپورٹنٹ دو تین ڈیولپمنٹس ہیں رمضان کے آخری عشرے میں وزرعظم پاکستان جب سعودی عرب گئے تھے مکہ مکرمہ میں سعودی ولی عید محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی سعودی عرب نے پانچ عرب ڈالر سرمایہ کاری کیا جو منصوبہ ہے اس سے متعلق یقین دہانی کروائی تھی اس کے ساتھ ساتھ یہاں ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آرمی چیف بھی پچھلے گزشتہ چند ہفتوں کے بیچ گئے سعودی عرب ان کی بھی محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چلے اور پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے جو کردار ادارے کا ہو سکتا ہے انہوں نے بھی ادا کرنے کی بات کی تھی اب آج سعودی عرب کا جو وزر خارجہ ہیں ان کی سربراہی میں سو رکنی وفد پاکستان پہنچ رہا ہے اور بنیادی طور پہ جو پانچ ارب دالر سرمایہ کاری ہے اس میں مختلف پروجیکٹس ہیں لیکن مسئلہ یہاں پہ کیا تھا سرمایہ کاری میں رکاوٹ کیا رہی ہے جتنی ایف ڈی آئیز ہیں جو فورنڈ انویسمنٹس ہیں فورنڈ ڈیریکٹ انویسمنٹس ہیں ان کا پرابلم یہ رہا ہے کہ لوگ انویسمنٹ کرنے کو تیار ہیں پاکستان کی پچیس کروڑ عبادی ہے یہاں پہ انویسٹرز کو دنیا کے دیگر ممالک کو پوٹینچل بھی نظر آتا ہے یہاں پہ اپرچونٹیز بھی ہیں پاکستان میں نیچرلی بھی ایگری کلچر کو دیکھیں آپ منرلز کو دیکھیں آپ دیگر شعبوں کو دیکھ لیں انفرسٹرکچر کو دیکھیں نیچرلی بھی پاکستان کے خد و خال کچھ ایسے ہیں کہ پاکستان ایک انویسمنٹ کو سپورٹ ہے سپورٹنگ کنٹری ہے پاکستان نیچر بھی پاکستان میں انویسمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے لیکن پرابلم کیا تھا پاکستان کے اندر جو بیروکریٹک ہرڈل ہیں پاکستان میں جو انتظامی معاملات ہیں انتظامی رکاوٹیں ہیں وہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا ایسے ایف سی بنائی گئی اور ایسے ایف سی ایک موڈل ایسا دیا گیا ہے جس میں کام تو بیروکریسی نے کرنا ہے لیکن یہ رکاوٹیں یہ حجتیں یہ ہیلے یہ بہانیں پاکستان چھوٹے گی اب یہ جو وفت ہے اور بہت جلد پاکستان کے لیے ساتھی ساتھ ایک اچھی خبر یہ بھی تھی کہ جو پاکستان کو سٹینڈ بائی ڈیپوزٹ ہے سعودی عرب کی طرف سے اس میں بھی دو عرب ڈالر مزید اضافے کی یقین دہانی کروائی گئی تو اب یہ انویسمنٹ بھی اگر ہو جاتی ہے یہ انویسمنٹ آنے کے بعد دیگر ممالک کی طرف سے بھی ایک راستہ کھل جائے گا اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے لیکن اگین پاکستان کا سسٹم ریویم ہونے کی ضرورت ہے پاکستان کے نظام کو بدلنا ہوگا اور نظام چوک چراہے پہ ڈنڈے سے دھمکی سے دھونس سے نہیں بدلے گا کانون سازی سے بدلے گا نئی سوچ سے بدلے گا ٹھنک ٹینکس کو کام کرنا ہوگا اور سب سے بڑی بات سپورٹنگ محول دینے میں پاکستان کی حکومتوں کو کام کرنا ہوگا اور پاکستان کی پارلیمان کو کام کرنا ہوگا موسٹ امپورٹن فیکٹری یہ ہے آئی ایم ایف نے بھی کہا کہ پاکستان کامیابی کے ساتھ اپنا پروگرام چلا رہا ہے یہ ساری اچھی خبریں آ رہی ہیں روٹی چار روپے پنجاب میں اور اسلامباد میں سستی ہو گئی ہے نان پانچ روپے سستا ہو گیا ہے روٹی کی قیمت چار روپے ہو گئی ہے یہ سب تو اچھی اچھی باتیں ہیں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں لیکن میرا جو کنسرن ہے پاکستان میں معاشی پالیسیوں میں کنسسٹنسی نظر نہیں آتی تسلسل نہیں رہا ماضی میں جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں اب یہ جو سارے اکابرین ہیں صاحب اقتدار و اختیار ہیں حکمران ہیں وزرعظم ہیں وزرعہ آلہ ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ کوئی سسٹم کے اندر کوئی ایسا میکانیزم بنا دیں کہ پاکستان میں پالیسیز چلیں ایک تس سال چلیں پندرہ سال چلیں بیس سال چلیں اس کے بعد ری ویمپ کر لیں ری ویزٹ ان کو کیا جا سکتا ہے یہ جو ایک پالیسی آتی ہے جس کے جو اچھے پروجیکٹس ہیں ان کو آپ انڈوس کریں جو اچھے پروجیکٹس ہیں جو اچھی پروجیکٹس ہیں پروجیکٹس ہیں اور پرودکٹس ہیں مثال میں دیتا ہوں ڈبل ون ڈبل ٹو ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو مشرف صاحب کے زمانے میں بنی اور اس کے بعد آپ دیکھیں آج بھی وہ لوگوں کی ضرورت ہے اس طرح کے پروڈیکٹس کو اس طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں اب جو لگ رہے ہیں ان کو بھی continue کرنا یا consistently ان کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے ایک اور بات عادل راجہ صاحب انہوں نے مجھے تو خیر ٹوٹر پہ سوشل میڈیا پہ کافی عرصے سے انہوں نے بلوک کر دیا تھا انہوں نے بھی اور ان کی اہلیہ نے بھی ریزن یہ تھی کہ میں نے اس وقت ان کو ایکسپوز کیا تھا کہ جب ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا تھا جب ان کا توتی بولتا تھا جب ان کے خلاف پی ٹی آئی کی چاہنے والوں کے sentiment بھی نہیں تھے جب وہ ایک بڑا مسیحہ لوگ ان کو سمجھتے تھے حضور سمپل سی بات ہے ابھی جو recent development ہے برگرڈی ریٹائرڈ جو برگرڈی صاحب ہیں ابھی ان کا نام میرے ذہن میں آجاتا ہے انہوں نے جو حققت تک عزت کا دعویٰ کیا تھا اور وہ اس میں اب ان کو دس ہزار پاؤنڈ جرمانے کی سزا ہوئی ہے ابھی بلا عادل راجہ صاحب نے جو برگرڈی صاحب ہیں ان کی جو عزت ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے اور پھر اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں ان کے لئے بھی ایک بڑا الامنگ تھا لیکن اب راشد نصیر صاحب برگرڈی ریٹائرڈ راشد نصیر صاحب ان کا یہ دعویٰ تھا دس ہزار پاؤنڈ وہاں جرمانہ ان کو ہوا ہے ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے ابھی اور بھی بہت سے سلسلے آگے چلنے ہیں لیکن الامنگ بات یہ نہیں ہے الامنگ بات جرمانہ نہیں ہے دس ہزار پاؤنڈ جرمانہ ہو جانا نہیں ہے وہ جس لوبی کے ساتھ کام کر رہے ہیں قبلہ یا جس سلسلے کے ساتھ وہ چل رہے ہیں ان کے لئے دس ہزار پاؤنڈ پینٹس بھی نہیں ہیں انہوں نے اور فرنڈنگ دینی ہے پاکستان کے اندر یہ جو ہائیبرڈ وار ہے اس میں بہت سے پاکستانی لوگ جو یا سابق دروکرائٹ یا سابق سرکاری افسر کی صورت میں استعمال ہو رہے ہیں بہت سے لوگ جنرلس کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں اور یہ کیوں ہو رہے ہیں یہ ڈالرز کے عوض ہو رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ سیالکورٹ واقعے پر سیالکورٹ سے مطالق ایک صاحب نے سٹریٹمنٹ دی تھی انیس سو پینسٹڈ کا جنگ کی ریفرنس بنا کے پھر ایک اور صاحب ہیں انہوں نے پاکستان سے مطالق بات کی تھی ہمارے کولیگ رہے ہیں تو یہ سارا یہ جو سارا گروپ ہے اس کو آپ صرف اس نظر سے نہ دیکھیں کہ ان کے فراڈ ایکسپوز ہو رہے ہیں یہ فراڈیر ڈیکلیر ہو رہے ہیں یہ بینقاب ہو رہے ہیں دس ہزار پاؤنڈ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے یہ کروڑوں ڈالرز کی گئے میں بھئی ان کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں لیکن جو کنسرن ہے ان کا یا جو اب اطلاعات تو یہ بھی ہے کہ قبلہ معافی بھی مانگ رہے ہیں اور معافی تلافی چاہتے ہیں عادل راجہ صاحب معافی مانگ رہے ہیں اب لوگوں نے اس بات کو پرک لیا ہے کہ اگر ہم ان کو معاف کر دیں گے تو ان کی یہ فطرت ہے کہ انہوں نے پھر اسے ڈھسنا اور اپنی عرکتیں کرنی ہیں یہ نصربازوں کا ٹولا ہے تو یہ خوشائند بات یہ ہے جتنے ہمارے لوگ ہیں پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کا جو اختلاف ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے شکوے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہیں پی ٹی آئی کے ہیں پیبلز پارٹی کے ہیں ایسے یہ جو نصرباز ہیں نقالوں سے ہوشیار رہے ہیں ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے دیکھیں جس کا کام اسی کو ساجے آپ اگر سابق سیکریٹری ریٹائرڈ ہیں آپ بیروکریٹ ریٹائرڈ ہیں آپ پولیس آفیسر ریٹائرڈ ہیں آپ کچھ بھی ریٹائرڈ ہیں آپ آرمی آفیسر ریٹائرڈ ہیں آپ اپنا موبائل آن کر کے اور وہاں پہ آپ دانشور بن جائیں اور تجزیہ دینا شروع کر دیں تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو جنرلیسٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مہتات چلتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے الفاظ کا چناؤ کیا ہونا چاہیے یہ جو پیرا ٹروپرز اور دوسرے اس سے آئے اور کسی کے نام کے ساتھ جڑ کے جو شورت پالی تو پھر یہ آ بیل مجھے مار والا سین ان کا ہو جاتا ہے اور ایک دن یہ بکرا خود ہی جو ہے وہ چھولی کے نیچے آ جاتا ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اور ایسے نقالوں سے ہوشیار رہی ہے فیصل عباسی کو اجازت دیجئے